پریس کانپرنس ہے یوت اسیشن فورڈ الیپمنٹ نے اس کا انقاد کیا ہے اس کا بنیادی مقصد بلوستان میں کم عمری اور جبری شادیوں کی رجحان کی حکومتی اور عوام کی توجہ موازل کرانی ہے اس عمل سے بلوستان میں کم عمر بچوں کی جلدی میں شادی سے ان کی صحت پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں ان نے لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے عمر کی حد اٹھی ہے لیکن ان کو اس حد سے بھی کم عمر میں شادی کرانے پر مجبور کیا جاتا ہے کے دی علاقوں میں یہ رجحان انتہائی زیادہ ہے اس طرح چارڈ میرے سب سے زیادہ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے چارڈ نرجیز ریسٹینٹ ایکٹ 1939 کے تحت قانونی طور پر شادیوں پر پابندی ہے جبکہ اسی قانون میں کہ شادی کے لیے لڑکی کی عمر اٹھار سال اور لڑکی کی عمر سولہ سال قرار دیا گیا ہے تاہم صحت کے مائرین کے مطابق لڑکی کے لیے اٹھار سال قرار دیا گیا ہے اور لڑکی کے لیے بھی اٹھار سال قرار دیا گیا ہے لہٰذا اس ریسٹینٹ ایکٹ 1939 میں ترمیم کی ضرورت ہے پاکستان میں اکیس فیصد لڑکیوں کی شادی اٹھار سال سے پہلے کر دی جاتی ہے اور بلوچستان میں یہ شرح اس سے زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں زشگی کے دوران ماہوں کی شرح امواد پوری ملک میں سب سے زیادہ اور ایک لاکھ میں سے سات سو پچاسی ماہیں بچی کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہے ایک ریپورٹ میں کہاں گیا ہے کہ پندر سال سے کم عمر حاملہ لڑکیوں میں بیس سال کی حاملہ لڑکیوں کے مقابلے میں ان کا مرنے کا پانچ گناہ زیادہ امکان ہوتا ہے کم عمری اور جبری شادی اس کے علاوہ دگر مسائل کو بھی جنم دیتے ہیں لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ ہمارے قانونساز ادارے بھی اس کا نوٹس لیں گے اور بچوں کی شادی کے قوانے میں ترمیم کریں گے اس مقصد کیلئے سیول سوسائٹی، مذہبی سکالرز، سیاسی قائدین، قبائلی امائدین، گورنمنٹ آفیشلز کانونساز ادارے عوامین امائندے اور بالخصوص میڈیا اپنا کردار ادا کریں گے اس مقصد کیلئے یوت اسیشن فورڈالپمنٹ نے ایک منصبیہ کا آغاز کیا ہے جس میں ایڈوکیسی اور تمام سٹیک ہورڈرز اور قابلی ذکر اداروں اور شخصیات کو اس سلسلے میں کردار کرنے کا قیل کیا جائے گا تاہم اپنے کاموں اور بچیوں کی زندگیوں کی بچا سکیں یاد رہے کہ اس منصبے کے تحت ایک ایسے معاول کو فروغ دینا ہے جس میں کم امری اور زبردستی شادیوں کا رکھتام ہو اور قانون پر عمل درامت ہو اور بہتر قانونسازی عمال میں لائے جائے ماہرین اس لیے بھی لڑکی کی عمر 18 سال موضوع قرار دیتے ہیں تاکہ شناتکار کے لیے بھی عمر 18 سال لازمی قرار دیا گیا ہے اور لڑکی کا نکاح کے وقت شناتکار کا ہونا بھی مفید ہے اس منصبے میں لوگوں کا آگاہی دینے کے لیے بھی کام کیا جائے گا تاکہ عموم ناس کو کم امری اور زبردستی کی شادی کی نقصانات اور پیچھدگیوں سے متعلق اور کم امری کی شادی لڑکیوں کی بنیادی حقوق یعنی صحت تعلیم زندگی اور وقار سلامتی کو صلب کر دیتا ہے مذکرہ حقوق بلجستان کے انسانی حقوق کے فرضے کے تاتھ بھی محفوظ ہیں اس سلسلے میں بچوں کی شادی کے مسئلے کو موسر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر بلجستان میں قانون سازی ہونی چاہیے اس پر تو کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ریپورٹنگ کا آج نہیں ہے ٹرڈیشنل ایک روایتی معاشرے میں رہ رہے ہیں مطلب اگر اس طرح کی کیسز تو ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ریپورٹ کرنے کی کوچش کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وہ نہ نام منشن کرتے ہیں اور نن لڑکی اپنی جو فیملی وغیرہ بیگروں کے وجہ سے آئیسی چیزیں منشن نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہم کیسز دیکھتے ہیں یا کوئی مطلب اصلی نے ہمارے ساتھ کوئی آئیسا کیس شیئر کر دیا ویلنگوٹ ادروائیس ریپورٹنگ کا کوئی آئیسا خاص میکنیزم نہیں ہے تاکہ وہاں پر یہ لوگ کیس ریپورٹ کریں اور پھر اس پر مطلب یعنی قانونی کروائی ہو سکے یا کوئی اس طرح کام اس کو آگے ریپورٹ کریں اس میں تو ڈیفرنٹ فیکٹرز انوارو ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہم جو مختلف ریسرچ آتے ہیں جو مختلف سرویز آ جاتے ہیں جس طرح ہم جو کے فیلڈ سے ہم نے کچھ دیکھا پھر آ کے جا کر ہم کسی کے ساتھ ریپورٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا کوئی انٹرنیشنل جو ارگنیزشن سے ان کے کوئی ریپورٹنگ اور ریپورٹس آ جاتے ہیں ہم اس پرسپیکٹیو میں یہ جس طرح آپ نے بات کی دیفنٹلی جو دوسری فیسلیٹیز ہیں اس کے وجہ سے بھی اس میں انکلوڈ ہے لیکن ایک ہم نے جو دیکھا کہ میجارٹی یہ اس کیسیز کے ساتھ میچ ہوتی ہیں ہم نے خود پرسنلی یوت ایشن فورڈ الیپمنٹ اور دوسری ارگنیزشن نے مل کے ہم نے بلکستان اسیمڈی کے جو سٹیک والڈرز ہیں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں بار بار ان کے ساتھ ہم نے چیزیں شیئر کی ہے اور سپیشلی یوت ایشن فورڈ الیپمنٹ اگر میں بات کرو تو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جا کر ایک ڈرافٹ بنائی ہم نے ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کی اگر آپ کو یاد ہو کہ لاس ٹیم جو پچتنخواہ اور جو بین پی گورنمنٹ کی پارٹی کے جو گورنمنٹ تھی سناولہ زہری کا جو دور تھا ہم نے ان کے ساتھ یہ ڈرافٹ شیئر کی پھر ان لوگوں نے اس کو بالکو ٹیبل بھی کیا لیکن اپوزیشن نے وہاں سے واک آؤٹ کیا وہ جو ڈرافٹ پیش کی تھی وہ ہم لوگوں نے ارگنازشن نے ان کے دی تھی ہم نے پوری بروجستان میں کانسٹریشنز کیے اور ڈائلوگز کیے اور بروجستان سے ہم نے جو متاثرین ہیں ان کی بیوز لے کر جو چائنڈ منیجر سٹارٹ اس میں امیڈمنٹ پروپوسٹ کیے اس میں ہم نے یہ چیز بھی کیا ہے کہ جو ریپورٹنگ کا باری صاحب نے بات کیا ہے اگر کوئی کیس ریپورٹ ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی اس طرح ایسے دیپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس کو ریپورٹ ہو جائے اور وہ اس کا فالو آب لے لیں دوسرا ہم نے تانے میں یہ پروپوسٹ کیا کہ جس طرح تانے میں پچیس ریجسٹر ہوتے ہیں چوبیس ریجسٹر اس میں جیوانا ہے ریجسٹر بہت سارے ہیں ایک ریجسٹر جو ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پچیسواں جس میں چائنڈ وریجس اور فوس مریجس کے کیسیز ہو اس طرح بہت سارے چیسے ہم نے اسٹیکولرز کے بعد آتی ہیں ہم اس کو میڈیا کو بھی لوپ میں لیتے ہیں اور جو پولٹیکل پارٹیز اس کو لوپ میں لیتے ہیں جو ریلیجس پولٹیکل پارٹیز ہیں مطب یعنی جو بیرکریسی ہے ہم سب کو لوپ میں لیتے ہیں ہم سب کے ساتھ علیدہ میل میل کے ہم اس کے ساتھ کنسلٹیشن میٹنگز کرتے ہیں لوپنگ کرتے ہیں تاکہ ان مسئلے کو ٹیکل کیا جا سکے